اب ہم بتاتے ہیں کہ جو اصل بات تھی جس کے لیے ان کو ان باکس میں کمنٹس کیے گئے اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے شیعوں کی ایک رویت جھوٹی منگھرت کیوں بیان کر دی ٹائم ٹریولنگ کو ثابت کرنے کے لیے تو اس پر ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا ہم گزشتہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ وہ انتہائی جھوٹی رافجیوں کی گھڑی ہوئی شرکیہ کفریہ الفاظ والی روایت تھی جس میں سے کچھ الفاظ لے کر ساحل عدیم صاحب نے اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کی تھی چاہیے یہ تھا کہ جناب ساحل عدیم صاحب اس پر رجوع کر لیتے کہ میں غلطی پر ہوں یہ واقعی جھوٹی روایت ہے مجھے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس کی بجائے انہوں نے اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بہت لکھا گیا ای میل میں اہل تشیعوں کی حدیث آپ نے کوٹ کر دی ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اہل سنت نے صدی کو مستند نہیں کہا ہوا مجھے پتا ہے اس بات کا کیونکہ میرا کام ہے دونوں لٹریچر پر تیرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں لٹریچر میں نے پڑھے ہوئے ہیں شیعہ سنی ساری کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے میں نے جب یہ حدیث کوٹ کی ہوتی ہے کہ اہلی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتا ہیں تو اس کے اس حصے کو میں کوٹ کر رہا ہوتا ہوں باقی کا حصہ مجھے پتا ہے کیا ہے شیعہ نے اپنا عقیدہ بھی ادھر سے لیا ہے ابھی مجھے بہت لکھا گیا ہے میری ای میل باکس میں کہ اہل تشیعوں کی حدیث آپ نے کوٹ کر دی ہے میں نے آپ کو اس حدیث کو جو کہا مجھے ہی پتا ہے اہل سنت نے اس حدیث کو مستند نہیں کہا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستے مجھے پتا ہے اس بار کا میرا کام ہے دونوں لیٹرچر پڑھتے رہنا میں نے جب بھی حدیث کوٹ کی ہوتی ہے کہ مجھے آلی بن ابی طالب نے پکا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستے سے زیادہ پتا ہیں تو اس حصے کو باقی کا حصہ مجھے پتا ہے کیا ہے اس حدیث کا اس میں کیا ہوا وہ چلیں چھوڑیں وہ part of the history ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے اور منگھرت ہے اس میں شرکیہ کفریہ الفاظ موجود ہیں اس روایت میں لیکن میں نے تو اتنا ٹکڑا پیش کیا تھا جانتے بھوچتے بھئی اگر سیدھی سی بات ہے کہ اگر ساحل عدیم صاحب آپ کو پتا تھا کہ یہ شیعوں کی گھڑنت ہے اور اس روایت میں کفریہ شرکیہ الفاظ موجود ہیں ہمارے بتانے سے پہلے آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو بتائے ہوں چاہیے تو یہی ہے نا میں اگر اس جگہ سے ایک روایت لے رہا ہوں کچھ الفاظ لے رہا ہوں تو بتانا تو چاہیے نا بھئی باقی الفاظ اس میں ایسے ہیں کوئی ان سے دھوکہ نہ کھا جائے اور کوئی گمراہ نہ ہو جائے آپ نے تو کبھی زندگی میں ہمارے بتانے سے پہلے کسی کو ایسا نہیں کہا اگر کہا ہے تو اس کا ثبوت دے دیں پھر ہم مان جائیں گے کہ واقعی آپ کو علم تھا لیکن آپ کو تو علم ہی نہیں تھا آپ نے جو رافزیوں کا ڈالا ہوا گند تھا اس میں سے وہ ایک ٹکڑا اٹھایا اور وہ اسی غلوب پر مبنی تھا اور اس کو آگے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہم نہیں سمجھتے کہ آپ نے جانتے بوجھتے اتنے بڑے کفر و شرک پر ایک جملہ بولنے سے بھی احتراز کیا ہو صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھئی اتنا الفاظ لینے ہیں باقی روایت جھوٹی ہے اس کو آپ نے قبول نہیں کرنا آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہو اور آپ نے کبھی ایک لفظ بھی نہ کہا ہو اب آگے آپ نے پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے کوشش کی کہ میں کور کر لوں اس بات کو مجھے یہ بات ماننی نہ پڑے کہ میں نے ایک جھوٹی روایت نکل کر لی کہتے ہیں کہ اس مطن کو اہل سنت نے جب اپنی مستند کتابوں کے اندر رکھا کہ علی بن ابی طالب نے جب آسمانی راستوں کی باتیں کی ہیں ان احادیث میں جو اہل سنت نے کہا کہ اس حدیث میں کوئی شک نہیں تو آسمانی راستے ہی بتائیں یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے آسمانوں کے حوالے سے جو خبروں والی حدیث ہیں وہ روایت کی ہیں جب آپ نے مان لیا مثال کے طور پر میراج کی حدیث علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے تو اس میں آسمان کے راستوں کا ذکر تو ہے نا کہ فلان جگہ موسیٰ علیہ السلام ملے فلان جگہ عیسیٰ علیہ السلام فلان آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء کا جو ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے راستوں اور آسمانوں کی خبروں والی حدیث ہیں علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں اور بخاری میں ہے مسلم میں ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں تو پھر یہ مطن صحیح ہو گیا نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے زمین سے بھی زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے کہتے ہیں یہ ایک محاورہ ہے باقی جگہ آپ محاورے لے لیتے ہیں تو یہاں آپ محاورے کے طور پر اس کو کیوں نہیں سمجھتے اس مطن کو سمجھیں کہ جو اہل سنت والجماعت نے خود اپنی مستند کتابوں کے اندر رکھا کہ علی رضی طالب نے جب آسمانی راستوں کی باتیں کی ہیں ان حدیث میں جو اہل سنت نے کہا ہے اس حدیث میں کوئی شکل نہیں تو وہ آسمانی راستی بتائیں علی رضی طالب نے اس کو میں بیش بنا کے علی رضی طالب کی اس حدیث کے اس حصے کو پوری طریقے سے سمجھتا ہوں کہ علی رضی طالب کو آسمان کے راستے پتا تھے جس طریقے سے انہوں نے اہل سنت والجماعت نے وہ حدیثیں کوئی ہیں تو اور کیا کوئی بتائیں آسمان کے راستے ہی بتا رہے ہیں وہ تو اگر باقی کے معاملات میں آتے ہیں تو وہاں پہ محاورہ استعمال ہوا تو یہاں پہ بھی محاورہ استعمال کر لیں کہ آسمان کے راستے زمین کے راستے سے زیادہ آتے ہیں کا مطلب ہے کہ جتنے مجھے آسمان کے راستے پتا ہیں اس نے اور کسی کو نہیں پتا آسمان کے راستے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اہل سنت کی موتبر کتابوں میں صحیح ترین حدیث موجود تھیں عدیم صاحب جو کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں کوئی شبہ نہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں اور ان میں ذکر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے آسمان کے راستوں اور ہی خبریں بیان کی ہیں تہائی گھٹیا روایت اس میں سے کچھ الفاظ غلو امیز وہ لے کر وہ آگے پھیلانا اس کی ضرورت کیا پیش آئی پھر آپ بخاری سے پیش کرتے ہیں مسلم سے پیش کرتے اور دوسری کتابوں سے پیش کرتے ہیں جو صحیح ترین روایتیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آسمانی خبروں والی احادیث کی بنیاد پر یہ تیہ کیا جائے کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ زمین سے بھی زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہے تو پھر یہ کیا ساری احادیث کے علی رضی اللہ نے بیان کی باقی صحابہ نے کبھی آسمان کی خبروں اور آسمان کے راستوں کی حدیثیں بیان نہیں کی اگر حدیث بیان کرنے سے یہ جملہ صادق آ جاتا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے اس کو معلوم ہیں تو پھر باقی جو صحابہ نے روایات کی ہیں آسمان کے حالات بیان کیے ہیں آسمانوں کی تعداد بیان کیے ہیں وہاں انبیاء کے مقامات بیان کیے ہیں وہاں کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں تو وہ سارے صحابہ بھی پھر اسی جملے کے مصداق ہوں گے کے نہیں پھر آپ نے صرف علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روافظ سے پھر یہ برین واشنگ آپ کی ہوئی نا کہ روافظ صرف سیدن علی رضی اللہ عنہ کے لیے پھر یہ مانیں گے باقی صحابہ کے لیے تو نہیں مانیں گے اور آپ بھی ان کے نقشے قدم پر صرف علی رضی اللہ عنہ کو خاص کریں گے جب حدیث روایت کرنے سے یہ جملہ فٹ آ سکتا ہے تو باقی صحابہ پر فٹ کیوں نہیں آتا اچھا میں یہاں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف میراج کی حدیث اگر آپ دیکھیں کن کن صحابہ سے مروی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نسبتا زیادہ روایات آتی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمیت باقی صحابہ سے زیادہ روایات سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس طرح سیدنا مالک بن ساسعہ ہیں سیدنا ابو ذر ہیں سیدنا برائدہ ہیں سیدنا جابر ہیں سیدنا ابو حریرہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں سیدنا حضافہ بن یمان ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں وہ دیگر صحابہ ہیں میں آپ کو حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ کی عبارت سنا رہتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک امام ہے حافظ ابو الخطاب عمر بن دہیہ انہوں نے اپنی کتاب اتنویر فی مولد سراج المنیر ایک کتاب لکھی ہے اس نے انہوں نے میراج والی حدیث کو ذکر کیا ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی سنت سے اور اس پر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے یعنی شروع شرع کی ہے اس پر فائدے نکل کی ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے زیادہ روایات نسبتاً سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں تو پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا علم ہے بھئی کیسی باتیں کرتے ہیں آگے کیا فرماتے ہیں کہ حافظ ابو الخطاب عمر بن دہیہ انہوں نے کہا کہ میراج کے حوالے سے احادیث متواتر ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیدنا ابو زر سیدنا مالک بن مساہ صاحب ابو ریرہ ابو زید ابن عباس شداد بن عو صوبی بن قاب عبدالرمان بن قورت اور اسی طرح دیگر سیدنا عباس عبداللہ بن عمر ہیں جابر ہیں حضیفہ ہیں برائدہ ہیں ابو عیوب ہیں ابو امامہ ہیں سمرہ بن جندب ہیں صحیب رومی ہیں امیہانی ہیں سیدہ عائشہ ہیں سیدہ آسماء ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب سے مروی ہیں اب بتائیں کہ صحاب اکرام کا اتنا بڑا جمع گفیر آسمانوں کی باتیں ان لوگوں کو بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر کے لیکن آپ ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک کے بارے میں کہتے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم تھا یا یہ آپ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے تو کتنی بڑی زیادتی ہے خود آپ کی جو اقلی لوجک ہے اس کے مطابق بھی یہ بالکل بودی بات ہے اور بالکل بے حقیقت ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے آپ کیوں رافضیوں کی باتوں میں آ کر ان کے قائد و نظریہ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کتنی سادہ سی بات تھی آپ کہہ دیتے بھی واقعی شیعوں کی کتاب تھی تو میں نے اس سے حوالہ نکل کر دیا